واشنگٹن پوسٹ جو کہ امریکہ اور دنیا کا ایک بہت بڑا اخبار سمجھا جاتا ہے اس اخبار میں کل ایک آرٹیکل چھاپا گیا جو کہ ٹرمپ کی ہار سے متعلق تھا اس آرٹیکل کو لکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایک انڈین مصنف تھا انڈین جنرلس تھا جن کا نام تھا عشان تھرور انہوں نے اس آرٹیکل کے ہیڈ لائن پر لکھا کہ ٹرمپ's defeat is a blow for the world's demagogues and dictators جس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹرمپ کی ہار تمام ڈکٹیٹرز اور جذبات اُبھارنے والوں کے لیے ایک مثال بن چکی ہے اس آرٹیکل کو پاکستان کے سابق وزیر داخلہ اور سابق وزیر منصوبہ بندی موجودہ پی ایمل این کے اہم ترین رہنما احسن اقبال نے ریٹویٹ کیا اور اس پر لکھا we have won in Pakistan two he will be shown by out soon انشاءاللہ احسن اقبال نے ایک اس انڈین مصنف کے اس آرٹیکل کی تائید کی حمایت کی اور کہا کہ پاکستان کے اندر بھی ایک ٹرمپ جیسا ڈکٹیٹر ہے جو کہ انشاءاللہ بہت جلد ہی باہر نکال دیا جائے گا اس ٹویٹ کو یو ایس ایم بیسی نے ریٹویٹ کیا یعنی کہ احسن اقبال اور واشنگٹن پوسٹ کے اس تحریر کی حمایت کی تو اگر آپ کو کہانی سمجھ آگئی ہے اچھا ہے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ عشان تھروڑ جو کہ انڈین جرنلسٹ ہے اینلسٹ ہے پولیٹکس کے اوپر انٹرنیشن ریلیشنز کے اوپر لکھتے ہیں انہوں نے واشنگٹن پوسٹ کے لیے ایک آرٹیکل لکھا اور واشنگٹن پوسٹ ایک بہت بڑا اخبار ہے بہت بڑا ادھارہ ہے پوری دنیا میں اس کا نام ہے واشنگٹن ڈی سی جو کہ امریکی ادار الحکومت ہے وہاں پر ان کا آفس ہے وہاں سے روزانہ کی بنیاد پر یہ ایک بار شائع کیا جاتا ہے اس انڈین مسننف کے جو آرٹیکل ہے ٹرمپ کے الیکشن کے حوالے سے تھے ٹرمپ کے ہار کی حوالے سے ہے انہوں نے اس کی ہیڈ لین میں یہ لکھا کہ ٹرمپ کی جو ہار ہے وہ تمام ترین ڈکٹیٹرز جو ہے جابد جو لوگ ہے جو ظالم ہے جو جذبات ہوارنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی مثال بن چکی ہے جس پر پاکستان کے سابق وزیر منصوبہ بندی ایسین اقبال صاحب جس طرح آپ سب کو پتہ ہی ہے انہوں نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا اور ساتھ میں بقاعدہ لکھا کہ جی بائی جان پاکستان کے اندر بھی ایک ایسا جلات بیٹھا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو بہت جلد باہر کر دیں گے امریکی ایمبیسی کا اکاؤنٹ جو پاکستان کے اندر امریکی ایمبیسی ہے یو ایس ایمبیسی ان پاکستان انہوں نے اس ٹویٹ کو اور ایسین اقبال کی ٹویٹ کو دونوں بیانات کو جوڑ کر انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس کی بلکل مکمل طور پر تائید کرتے ہیں یہ کل کا واقعہ ہے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کسی نے نوٹس ہی نہیں دیا اس کا ایک بندہ جس کا نام ہے امران لالے کا سوشل میڈیا بالخصوص ٹویٹر پر بہت ایکٹیو رہتے ہیں انہوں نے اس معاملے کو اٹھانا شروع کر دیا شروع میں لوگوں نے نوٹس ہی نہیں کیا کل رات میری نظر سے بھی ایک آدھے بار یہ ٹویٹ گزری لیکن پتہ ہی نہیں چلا یہ کہانی ہے کیا خیر کرتے 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 آج یہ سلسلہ بن گیا صبح ایک بجے کے بعد تقریبا کہ اب یہ معاملہ بہت بوم پگڑ گیا تھا اور بل آخر یو ایس ایمبیسی کو اس ٹویٹ کے اوپر مافی مانگنی پڑی اور مافی کے بعد بقاعدہ ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنا پڑا اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد مافی تو مانگی ساتھ ہی لکھا کہ جناب ہمارا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک چلو احسن اقبال کو آپ چھوڑ دیں وہ آپ پوزیشن میں وہ نواز شریف کو بچانے کے لیے شباز شریف جو ان کے بادشاہ ہے ان کے کنگ میکر ہے ان کو بنانے والے ہیں ان کو پالنے والے ہیں ان کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور آپ نے ابھی کچھ دن پہلے ہی دیکھا کہ قائد کے مزار کی بے حرمتی کو اگنور کر کے ہم نے کیپٹن سفدر کو باہر نکلوا دیا کیونکہ قائد کی مزار کی بے حرمتی ٹھیک ہے کپٹن سفدر کا جیل میں رہنا وہ ٹھیک نہیں تھا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ہو رہا ہے پاکستان میں ہم نے ایاز صادق قدر کا اسمبلی کے اندر انہوں نے ہماری جو جیت تھی ہمارا جو فخر کا دن تھا اس کو انہوں نے ہار میں تبدیل کر دیا ابھی نندن کے حوالے سے کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کے وزیر خارجہ کی ٹانگیں کام پر رہی تھی ایٹس اوکے افسوس کے ساتھ پاکستان کا فورن آفیس پاکستان کے وزیر خارجہ جو آج کل بالکل خاموش ہوئے پڑے وزیر داخلہ پاکستان کا برگیڈر ریٹائٹ اجاز شاہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے کوئی ان کو نہیں پتا امریکہ ہے نا امریکہ کی غلامی ہے بس بھائی تھوڑا سا اتجاز تو کرلو بتا دو یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے یہ تو ایک انڈین آرٹیکل ہے انڈین شخص کا آرٹیکل ہے ریٹویٹ کرنے والا یا اس کے اوپر کومنٹ پاس کرنے والا حکومت مخالف ایک رہنما ہے اپوزیشن کا بندہ ہے آپ کا کیا کام ہے پاکستان کی سیاست کے اندر انٹرفیر کرنا ایسا نہیں ہو سکتا لیکن کسی نے نہیں کیا تھوڑا سا انس کے سامنے مضمت کر دے تھے یا آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں لیکن ایسی کوئی وضاحت نہ فورن آفیس کی طرف سے نہ حکومتی ترجمان کی طرف سے نہ وزارت داخلہ کی طرف سے نہ وزیر خارجہ نہ وزیر آزم کی طرف سے کوئی سامنے نہیں آسکی کیونکہ ہم امریکہ کے غلام ہے کوئی بھی صدر آئے گا کوئی بھی ان کا صدر آئے گا ابھی دوبارہ بے شک ٹرمپ آجا جتنے لوگ یہ ٹرمپ کے خلاف لگے ہوئے یہ سارے دوبارہ ٹرمپ کے پٹو بن جائیں گے یہی صورتحال ہماری ہے یہی ہندوستان کی ہے یہی پوری دنیا کی ہے سعود عرب کی ہے تو امران لالے کا دوبارہ میں کہہ دوں کہ اس بندے کو سلام ہے کہ یار اس نے اتنا امپورٹنٹ جو معاملہ تھا جو کسی کی نظر سے نہیں گدرا اس بندے نے اس کو اٹھایا اور یو ایس ایم بیسی جو کہ مجبور ہوئی حالانکہ یو ایس جو ایک دفعہ کہہ دے وہ دوبارہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ دو مور تو اس جیسے سٹرونگ ایم بیسی نے اپنی یہ ٹویٹ جو ہے ڈیلیٹ کر دی اور معافی مانگ لی ہے یہ انفرمیشن پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کی آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد